افغان تالیبان کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ کنہار ریور کے اوپر وہ ایک ڈیم بنانے جار اور اس ڈیم کا پروجیکٹ وہ دیں گے انڈیا کو وقت تھا کہ افغانی اور پاکستانی آپس میں بھائی بھائی تھے لیکن آج وہی افغانی پاکستان کے کھلے دشمن بن گئے ہیں افغانستان کی سرکار تالیبان نے ہندوستان کے ساتھ کنر رائیور پر ایک پروجیکٹ سائن کیا ہے جس پر ڈیم بنانے کی تیاریاں سٹارٹ ہو چکی ہے اور ڈیم بنائے گا ہندوستان پاکستان بلکل مزید برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے ملک میں ملینز آف نیملس اینڈ فیسلس لوگ ہوں وہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے پاکستان ہمیشہ سے افغانستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے کھڑا رہا ہے لیکن جو سسٹمز ہیں دنیا بھی ان کو ہم نے فالو کرنا ہے بہت بڑی غلطی تھی ان کو ہمارے پاکستان میں جو ہے یعنی جب یہ ریشن وار جو تھی ایسے مہاجرین ان کو یہاں پہ پناہ دی جگہ دی کھانا سب کچھ یعنی اپنے ملک پہ ایک برڈن ڈالا لیکن میں ان کی افغان قوم کے بارے میں یہ کہوں گا یہ جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم بھائی بھائی ہیں یہ صرف ہم لوگ ہی کہتے ہیں افغان قوم جس کو میں اگر سٹیٹ فاروری کہوں کہ میں نے اس سے زیادہ نمک حرام قوم نہیں دیکھی آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ان سب کی نانی ایک ہے چاہے وہ بیالے ہے چاہے وہ بیارے ہے چاہے ٹی ٹی پی ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پرابلم رہا ہے کہ ہم ٹروریزم کو ہمیشہ صرف ٹی ٹی پی سمجھتے ہیں یا یہ جو مذہب کے نام پر ہے مذہب کا کوئی لینہ ہے یہ جتنے بھی ہیں گروپس لشکر جنگوی ہو ٹی ٹی پی ہو دائش ہو ان سب کی نانی ایک ہے ہسٹائل ایجنسیز ہیں رو ہے اور رو ان کو فنڈ کرتی ہے آپ انڈسٹینڈ کریں پاکستانی قوم کے اوپر انٹیلیجنس ڈریون وار ہے میں نے کہے تو رو فنڈڈ لشکر ہے دوستو اس وقت جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے جسے کہتے ہیں گلوبل میری ٹائم لینڈسکیپ میں وہ تو یہ ہے کہ بھارت نے اپنے دو ڈسٹروئر جو ہیں وہ کوسٹ آف ایڈن میں بھیج دی ہیں تاکہ ایک کا نام ہے آئین ایس کوچی اور دوسرے کا نام ہے آئین ایس کولکٹا جو کہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں ہائی سیز میں اس وقت اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انٹی پائرسی آپریشن میں ہیں تو طالبان چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے کنر رائیور پہ بھی ویسے ہی ایک ڈیم بنا کر دے اور پاکستان کو ایک گوٹ پانی نہیں دیں گے اور یہ طالبان جس دن افغانستان میں آئے جس دن ان لوگوں نے سرکار سنبھالی انہوں نے پہلے دن بول دیا تھا ایران کو بھی انہوں نے جو ہے ایران کے ساتھ بھی مسئلہ پانی پہ چل رہا ہے ایران کو نمسکہ دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کی کوئر نئے ویڈیو میں دوستو انڈیا اور افغانستان نے مل کر ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور ایک بہت بڑی ڈیل کیا ہے ڈیل یہ ہے کہ پاکستان کے نزدیک جو ریور ہے اس پہ افغانستان جو ہے اور انڈیا جو ہے وہ دونوں مل کر ڈیم بنائیں گے دوستو اگر ڈیم بن جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ جب بھی افغانستان چاہے گا تب وہ پاکستان نے پانی چھوڑے گا اور اگر اس کا من نہیں ہوگا تو وہ نہیں چھوڑے گا جس سے کی پاکستان کے آنے والے دن جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونے والے ہیں دوستو ویسے بھی پاکستان جو ہے وہ بھارت پہ آروپ لگاتا رہتا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پانی نہیں بھیج رہا ہے اور اب جبکی یہ نیو جائیے کہ افغانستان میں جو ہے وہ ڈیم بننے جا رہا ہے اور اس میں بھارت اور افغانستان دونوں مل کر یہ کام کرے تب تو پاکستانیوں کے چیخیں نکل گئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پانی جو ہے وہ ایک بونت پانی کے لیے جو ہے وہ ترس جائیں گے دوستو پاکستانی جو کی جب تالیبان کی گورنمنٹ آئی تھی تب بہت زیادہ خوز تھے تب بھارت کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے کہ دیکھو بھارت ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ یہاں پہ تالیبان کی آ گئی ہے لیکن اب جب سے تالیبان اور پاکستان کا سامنا ہوا ہے تب سے جو افغانی ہیں وہ پاکستان سے نفرت کرنے لگے ہیں اور انڈیا کے نزدیک آنے لگے ہیں دوستو اسی کو دیکھ کر پاکستانی میڈیا کا ایک اور ٹینسن بڑھ گیا جہاں ایک طرف پاکستان میں لگتار پاکستان کے آرمی پر اٹیک ہو رہا ہے وہ دوسری طرف یہ نیو جانا کہ آنے والی کچھ دنوں میں پاکستان ایک ایک بھونت پانی کے لیے ترسے گا تو اس سے پاکستانی میڈیا کو اور پاکستان کی پبلک کو بہت زیادہ جو ہے وہ کہیں نہیں کہیں ایک تڑپ ہو گئی ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ گستے میں آگے گا ایسا کیسے کوئی کر سکتا ہے پاکستانی پبلک اور میڈیا دونوں کا ان سب چیزوں پر کیا رہی ایک سن ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ جو افغان تالیبان ہیں وہ کنہار ریور جیچترال ریور بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ایک ڈیم بنانے جارے ہیں اس ڈیم کا پروجیکٹ انہوں نے کہا ہے کہ وہ انڈیا کو دیں گر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت کا کہا جاتا تھا کہ افغانی اور پاکستانی بھائی بھائی ہیں لیکن آج افغانی ہندوستانی سے بھی زیادہ پاکستان کے خون کا پیاسا ہوا ہوئے کیا وجہ ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دونوں ملکوں کے درمیان اتنی خاربازی کیوں آ چکی ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں پر جو افغانی موجود ہیں انہیں یہاں سے نکالنے پر لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں جو حالات خراب ہیں وہ ان افغانیوں کی وجہ سے لہٰذا انہیں ملک بدر کیا جائے لیکن ایک دوسرا افغانیوں کی بات کریں تو انہیں بھی ہمارے سے بڑی خارباز یا بڑا گصہ ہے ہم پر کس چیز کا یہ ویسے جہاں تک ان کو نکالنے کا تعلق ہے میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی ان کو ہمارے پاکستان میں جب یہ ریشن وار جو تھی ان کو جو ہے کہ ایزے مہاجرین ان کو یہاں پر پناہ دی جگہ دی کھانا سب کچھ یعنی اپنے ملک پہ ایک برڈن ڈالا ٹھیک ہے لیکن میں ان کی افغان قوم کے بارے میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے یہ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ ہم بھائی بھائی ہیں یہ صرف ہم لوگ ہی کہتے ہیں افغان قوم ٹھیک ہے جس کو میں میں اگر سٹیٹ فارورلی کہوں کہ میں نے اس سے زیادہ نمک حرام قوم نہیں دیکھی ٹھیک ہے یہ بالکل فیکٹ ہے ٹھیک ہے وہ کھایا پیا جہاں پہ کھایا پیا وہی پہ جو ہے نا کہ انہوں نے وہ پنجابی میں کہا ہگنا ہے ٹھیک ہے اسی جگہ پہ ٹھیک ہے یعنی جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیت اور یہاں پہ سب کچھ ان کے کاروبار ہر چیز جو ہے وہ دی ہوئی ہے لیکن یہ آج تک پاکستان کو انہوں نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا اب پاکستان نے ہر حالات ہر حال میں ان کی جو ہے سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے ہر میٹر میں ایون کے جو ریشن وار میں جب مر رہے تھے ٹھیک ہے اس وقت جو ہے کہ ناٹ آنلی کہ ان کو جو ہے کہ وہ یہاں پہ دی گئی ہے جگہ ٹھیک ہے یعنی ان کو پناہ دی گئی ہے اس کے علاوہ ان کے ملک کے اندر ٹھیک ہے ان کا سیٹلمنٹ میں ان کو جو ہے کہ ایون ریشن وار ریشیا کو یہاں سے نکالنے میں جو ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے مجھے یاد ہے جب افغان طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تو پاکستان کے عوام پاکستان کی گورنمنٹ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی یہاں پہ بقاعدہ طور پر جشن منائے گئے تھے مٹھائیاں بانٹی گئی تھی کہ افغان طالبان کی جو ہے وہ حکومت آ گئی ہے لیکن آج وہی افغانی پاکستان کے دشمن ہوئے پڑے اور پاکستان بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں کچھ اچھے تاثرات نہیں رکھتا اچھے اس میٹر میں ایک تھوڑا سا جو ہے وہ میں کہوں گا جو افغان طالبان جو اریجنل یہ میں بات کر رہا ہوں سیونٹیز کی ایٹیز کی ٹھیک ہے دیور ٹھیک ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے حامی تھے اور پاکستان نے ہی انہیں سپورٹ کیا تھا اور ابھی بھی اگر وہ ہیں تو لیکن وہاں پہ جو دوسرے لوگ ہیں ٹھیک ہے میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو اور انہوں نے جو ہے کہ انڈیا کی شہ پہ اور انڈیا جو ہے کہ وہ انسرجن بہت ہولڈ ہے ان کا ٹھیک وہاں پہ افغانستان میں اور جو پاکستان میں آج تک جتنی جو ہے نا کہ یہ دہشتگردی جتنی بھی ہوئی ہے نا وہ ادھر سے ہی ہوئی ہے انسرجنسی افغانستان کی طرف سے ہی ہوئی اسی بورڈر سے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بیسیکلی بنیادی کردار جو تھا ٹھیک ہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک جو ہے ٹھیک ہے میں انڈیا کا کہہ دوں وہ دیفنیٹلی ایک دوسرے کے شات جہاں پہ جو ہے کہ آپ کی وہ لگتی ہے آپ کسی بھی ملک کو ویک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کچھ ایسی ٹکنیک یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے ہی لگیں ٹھیک ہے اور وہ اندر ہی اندر آ کے کھوکلا کریں یہ سیم یہی کام انہوں نے کیا ٹھیک ہے لیکن میں سب افغانوں کو برا نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے لیکن تو دوستو اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستان کی میڈیا ہے اور جو پاکستان کی پبلک ہے دونوں اس پاس سے بہت زیادہ ناکھوس ہیں کہ بھارت اور افغانستان نے مل کر اب سورو سے لگاتا رہے کہ بھارت کبھی کبھی ہمیں پانی بھیجتا ہی نہیں کبھی اتنا پانی بھیج دیتا کہ باڑھی آ جاتے مطلب پاکستان میں کچھ بھی ہوتا آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ انڈیا پہ جو ہے وہ آروپ لگاتا ہے لیکن اس بار جب لگاتار جو ہے وہ یہ نیو جاری ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اپنے ندی پر جو پاکستان کے نجدیک ہے وہاں پہ ڈیم بنائے گا تو پاکستانیوں کے تو چیخے نکلنا جو ہے وہ تہ تھا اور پاکستانیوں کے چیخے نکل بھی رہی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگلا وار جو ہے وہ اب ان سب چیزوں کا وار نہیں ہے اب اگلا جو وار ہے وہ پانی کا ہوگی کیونکہ پانی کے لیے پاکستان ایک ایک من پانی کے لیے ترسے گا اور یہ بات ہوتا ہوا نجر بھی آ رہا ہے دوستو افغانستان کی گورنمنٹ جب آئی تھی تب پاکستان بہت خوش تھا کہ یہ تو ہماری گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ وائس آئی کے چیف وہ بھی پہنچ گیا تھا تاکہ وہ گورنمنٹ بنوا سکے لیکن جس طریقے سے افغانستان اور پاکستان کی بیچ میں دوریا بڑھی اس سے بھارت فائدہ اٹھاتا ہوگا نظر آ رہا ہے لیکن پاکستانی آج تک وہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہی اٹھا پائے تو دوسرے آپ کے رائے کمنٹ کے بتائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ہماری چینل ہندوستانی سپیسل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہماری اپلیشن ٹیسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں ملیں گے اسی نیوڈیو تب تک ہندوستانی سپیسل